ہماری پتھری سورمنڈل کا سب سے خاص گھرہ ہے کیونکہ اب تک اس پر ہی جیون سمبھاؤ ہے اس سمیں بہت سے لوگوں کے مند میں یہ سوال آتا ہے کہ آکر دھارتی پر جیون کی سروعت کیسے ہوئی جبکہ سورمنڈل میں انہیں سات گھرہ بھی موجود ہیں اگر آپ بھی اسی سوال کی تلاس کر رہے ہیں تو بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں آج ہم جاننے والے ہیں پتھری کا نرمار اور جیون کی سروعت کیسے ہوئی تو چلتے ہیں اس انوکھے سے سفر کیوں بریتھوی کی اوتپتی اور جیون کی سروعت اور منڈل میں شتید پتھری کو نیلے گڑا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں بڑے اکتر پرسنٹ پانی موجود ہے بریتھوی کے علاوہ اب تک کسی انہیں گڑا پر اتنی ماترہ میں پانی نہیں کھو جا گیا ہے جو جیون کی اوتپتی کے لیے مہتپور مانا جاتا ہے آپ نے کئی بار سنائی ہوگا جل ہی جیون ہے لیکن دھرتی پڑے پانی کہاں سایا جس نے دھرتی کو نیلے گڑا کے روپ میں بدل دیا اور جیون کی شروعات کی اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہمیں آج سے لگ وقت چار دسملوں چھے ویلین ورز پیچھے جانا ہوگا جب نو تو پتھری کا ستی تو تھا اور نو ہی سٹوڑیا کا نرمار ہوا تھا آج سے لگ وقت چار دسملوں چھے ارہ سال پہلے ہماری سور منڈل کی جگہ پر ایک بھی سال کا بادل موجود ہوا کرتا تھا جو دھول کرو ختموچو کے تاروں ہیلیوم اور انیک گیسوں سے مل کر بنا تھا اس پرکار کے بادل کو نیبیولا کہا جاتا ہے جو ہماری آکاسگنگا ملکی بے کے چاروں اور چکل لگا رہا تھا پتہ سے سمیہ کے ساتھ اس بادل میں گرتوکرسر کی وجہ سے ختموچو کے تارے دھول کر آپس میں کٹھا ہونے لگے جس کی وجہ سے دین پراتے دین اس کا تابمان بڑھتا گیا اور پڑیڈام سوروک بادل سکڑ گیا ایسے میں گرتوکرسر اور برزیت اپمان کی وجہ سے نیبیولا بادل میں بھیانکڑ بسپوٹ ہو گیا جس میں بہت زیادہ ماترہ میں ہیٹ بار نکلنے لگی اس طرح سے ہمارے سوریہ کا جنم ہوا جو ورطمان سمائے میں ہمارے سورمانڈل کے کندر میں موجود ہے اس بھیانکڑ بسپوٹ سے سوریہ کا نیرمار ہو گیا لیکن اس کے بادل میں موجود بیبین گڑوں کا نیرمار ہونا باقی تھا ایسے میں سوریہ کی تیج گرتوکرسر کی وجہ سے انترچ میں گھوم رہے بیبین چٹانوں اور دھولکروں کے آپس ملنے کی وجہ سے بودھ سکر پتھری اور انگراؤں کا نیرمار ہوا یہ سبھی گڑھ سوریہ کی گرتوکرسر سے جھوڑے ہوئے تھے اس لئے اپنے نیرمار کے بعد سبھی گڑھ سوریہ کا گول گول چکر لگاتے ہوئے پڑکرما کرنے لگیں اسی پڑکرما کی وجہ سے گڑھوں کا کار گول ہوتا گیا کیونکہ چٹانوں اور دھولکروں سے بنے سبھی گڑھ سالوں تک اپنی دھوڑی پر بھومتو ہوئی اچھی طرح سے گولاکار ہو گئے انہی گڑھوں میں ہماری پتھریوی سامل تھی جو چٹانوں اور دھولکروں سے مل کر بنی ہوئی تھی اتنا این اے شروعاتی دور پر پتھری کا رنگ روپ بلکل الالگ تھا جو شروعاتی دور میں سکر گڑھ سے ملتی جلتی تھی پتھریوی اپنی دھوڑی پڑاک کے گولے کو سمان دکھائی جاتی تھی جو کی بیتتے سمائے کے ساتھ تھا دھرے دھرے تھنڈی ہوتی چلی گئی بیگیاں کو کی مانے تو پتھریوی کے نرمار کے سمائے اس کی اوسطن ساتمان چودہ سو ڈگری سلسیس تھا جبکہ یہاں پر آکسیجن اور پانی جیسے جیون دیکھ تتوں کا نامو نیسان نہیں تھا اس دوران پتھری پر پتھریوی پر بیانکر بیسپوٹ ہو رہے تھے جس کی وجہ سے پتھریوی کی سطح پر گرم اور کھولتے لاوہ کی ندیوں کا نرمار ہو گیا پتھریوی پر ہو رہے ان بیسپوٹوں کو ہیڈیا نیڑا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کی وجہ سے پتھری پر گرم اور بھاری پتار تکھٹھا ہو گئے تھے ایک طرف جہاں پتھری آک کے گولے میں بدل رہی تھی وہاں آئی دوسری طرف ایک انجان اور بھی سال کا اکڑا پتھری کی اور تیجی سے بڑھ رہی تھی آج سے لبک 4.5 ملین ورس پلے ایک تھیا نامک گڑا پتھری سے ٹکڑا تھا جو آکار میں منگل گڑا سے تھوڑا چھوٹا تھا ہیوہ کڑا پتھری سے بارہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رہتار سے ٹکڑا تھا جس کی وجہ سے ایک بھینکر بیسپوٹ ہوا اس بیسپوٹ کو دی لیٹ ہے بھی بمبائیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی وجہ سے پتھری کا بڑا اور بہاری ساتھ ٹوٹ کر انترکش میں چلا گیا پتھری کے اسی ٹوٹے ہوئے اسے سے چاند کا نرمار ہوا ہے جس کے کئی کار آپس میں ہجاروں سالوں تک انترکش میں جھوڑتے رہے ہیں اس طرح پتھری کو اپنا ایک لوتا اگرہ مل گیا حالانکہ اپنے نرمار کے شروعاتی دور میں چاند پتھری کے بیعت قرید تھا جو پتھری کی پڑکڑما کرتاڑا جس کی وجہ سے چاند کے سطح پر گٹے بن گیا جو پتھری سے دیکھنے پر کالے دبے کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں آج سے لوک چار اور افصال پلے پتھری پر موجود گرم پدار بھروتوہ کرسر کی وجہ سے پتھری کے کے اندر میں کتریت ہونے لگے جس کی وجہ سے پتھری کی اوپری سطح اور دھیرے دھیرے تھنڈی ہونے لگی اور سارے گرم پدار پتھری کے کے اندر میں کٹھا ہو گئے اس طرح گرم اور دھدکتی پتھری کی سطح دھیرے دھیرے تھنڈی ہوتی چلی گئی جبکہ ہیڈیا نیوک کے دوران جوالا مخیب سورٹ سے نکلی بیبین گیسو نے پتھری کے چاروں طرح پوائی منڈل کا نیرمار کیا اتنا ہی نئی ہیڈیا نیوک کے دوران دھرتی پر بلکہ پینڈوں اور چھدرکڑوں کے ساتھ ساتھ بارفت کے روپ میں کافی زیادہ پانی بھی آیا تھا جو پتھری کی گرم سطح سے ٹکڑا کر بھاپ میں بدل گیا اور اسی بھاپ سے پتھری کے وائیو منڈل میں بادلوں کا نیرمار ہوا جنہوں نے پتھری پر کروڑوں ورس تک مسلادھار وارس کی اس بھاڑی وارس کی وجہ سے پتھری کی سطح نے کافی زیادہ پانی سکھ لیا تھا جس کی وجہ سے اس کی اوپڑی اور نچلی سطح بلکل تھنڈی ہو گئی تھی وہاہی پتھری پر موجود جمین میں پانی سکھلی کی چھمتان آئی رہی تک ایسٹک ہونے لگا کیوں کی اس سمیں پتھری پرول کا پھنڈو کی بارس اور جوالا مخی بھی سپوٹ ہو رہے تھے ایسے میں سمندروں میں موجود جوالا مخی میں بھی سپوٹ ہونے کی وجہ سے لیبین گیسے اور آمینو ایسٹ نکلا تھا جس نے مہاشاگروں کے پانی کو ایسٹک بنانا شروع کر دیا حالانکہ سمندر میں ہو رہی جوالا مخی بھی سپوٹ کی وجہ سے ہی جیون کی شروعات ہوئی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے جوالا مخی بھی سپوٹ ہونے کی وجہ سے میتھین کی ماترہ زیادہ بڑھ گئی جو پتھری کے وائیو منڈل میں قطر ہونے لگی اور پانی کے ساتھ رییکشن کرنے کی وجہ سے ایسٹک بارس ہونے لگی جس کی وجہ سے پتھری پر موجود سبھی بھی سال کا چٹھانے بہت تھنڈی ہونے لگی جس کی وجہ سے دھرتی کا تابمان تیجی سے نیچے گرنے لگا جس کی وجہ سے پتھری پر موجود ساڑھا پانی اور ایک کوسکی جیون بارس کے روب میں جم گئے پتھری پر بارس کی سفید چادر بیچ جانے کی وجہ سے یہاں کے جوالا مخی بلکل ٹھنڈے ہو گئے اور پتھری کا تابمان مائنس سار ڈگری سے نیچے چلا گیا اب تک جو پتھری سال منڈل میں آپ کے گولے گروہ میں اپنی پہچان منائی ہوئی تھی اب وہ اہیمیو کی شروعات ہونے کے بعد اڑھائی کروڑ سال تک بارس کے گولے میں بدل چکی تھی لیکن پتھری پر بارس کی چادر بیچ جانے کی وجود سامنطر کے اندر کہیں نہ کہیں جیون کی شروعات ہو رہی تھی کیونکہ ان ایک کوسکی جیون کو تھنڈے اور گرم تابمان کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اڑھائی کروڑ سال پہلے پتھری پر آئی سیچ کا دور جاری رہا لیکن آج سے ایک تقریباً ایک دہ سال پہلے پتھری پر ایک بار پھر بدلاؤں شروع ہو گیا جو جو علاموخی تنے سالوں تک تھنڈے ہو گئے تھے اس کے اندر گرم لاوہ دھدکنے لگا تھا ایسے میں یہاں لاوہ بارف کو توڑتی ہوئی باہر نکلنے لگا جس کی وجہ سے پتھری پر ایک بار پھر جو علاموخی بھی سپورٹ ہونے کی وجہ سے دھارتی کا تابمان بڑھنے لگا اور بڑھ کی چاد اور دھیڑے دھیڑے پھگھلنے لگی اس جو علاموخی بھی سپورٹ سے کاربن ڈائیک سائٹ کے ساتھ ساتھ انہیں گیسے بھی باہر نکلنے لگی جس میں اکسیجن گیس بھی سامل تھی اس طرح دھارتی کا تابمان اور ستھتی کافی اتق سامان ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہماری پتھری ایک اور افصال پلے آج کی طرح دکھنے لگی تھی حالانکہ ابھی تک پتھری پہوڑ پیر پودے پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن یہاں موجود مازی آگڑوں میں ایک کوسکی جیو بہو کوسکی جیو میں بدل چکے تھے اتنا ہی نہیں سمندر میں کئی طرح کے پیر پودے اور گھاس بھی بکسیت ہو چکے تھے جنہوں نے پتھری کو اکسیجن دینے کا کارے کیا تھا دراصل یہ پودے فوٹو سے نے تھک دوارا کاربن ڈائیک سائٹ کو سوک کر اکسیجن میں پڑھورتیت کر دیتے تھے جو آگے چل کر پتھری پر جیوان کی شروعات کے لیے سافسے مہتپور گیسوں میں سے ایک تھی سمندری جل اور پتھری کا تابمان سمان ہونے کے قرار جلی پودوں کے ساتھ ساتھ پیر پودوں کا بھی بکاس ہونے لگا جو فوٹو سے نے تھک دوارا کاربن ڈائیک سائٹ کو سوک کر اکسیجن گیس چھوڑتے تھے جو آج کے مقابلے تین اونہ زیادہ اکٹھا ہو گیا تھا جو جیوان کی شروعات کو جنم دینے کے لیے کافی تھا اگیانیگوں کا ماننا ہے کہ پانی سے نکلنے والے پالے جیوان میں مچھلیاں سامل تھیں جو پانی کے ساتھ ساتھ جمین پر آنے کی گھر سکھ رہی تھی ایسے میں پانی میں رہنے والے ان جیوان بھی دیرے دیرے پانی سے باہر نکلنے لگے جنہیں ویچر کہا جاتا ہے یا جیوان پانی کے ساتھ ساتھ جمین پر بھی جیوان ترہ سکتے تھے ان میں سے کچھ استندھاری تو کچھ سڑی سریب میں بدل گیا یعنی جمین پر رہنے والے جیوان میں بدل گئے ہیں اس طرح پتھری کا رنگ روپ اور واتاورہ جیمر لائک ہو گیا جہاں پر آنے کے لیے جمین پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے پیر پودے موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ ساس لینے کے لیے اکسیجن بھی موجود تھی آج سے 23 کروڑ سال پہلے اس دھرتی پر ایک اور انوکھی پرجاتی حسیتوں میں آئی تھی جسے ہم سبھی ڈائنیسور کے نام سے جانتے ہیں ڈائنیسور کی اس پرجاتی نے دھرتی پر کئی کروڑوں سال تک راج کیا تھا جس میں سے کچھ ساکھاری تو کچھ ماسہاری سامل تھے کچھ ڈائنیسور کی پرجاتی جمین پر تو کچھ اڑنے والی تھی ان ڈائنیسور کے ساتھ ساتھان نے جیوہ کی پرجاتیاں بھی موجود تھیں لیکن پتھلی پر ایک جیوہ کی کمی تھی وہ تھے انسان ڈائنیسور کی اسٹیتوں میں انسانوں کا جن ملے نا سمبھاؤ تھا کیونکہ یہ بھی سال کا جیوہ انسانوں کو پل بڑھ میں موت کی غات اتار دیتا لیکن آج سے تقریباً 636 کروڑ سال پہلے ڈھارتی سے ایک بھی سال کا ایلکا پینڈ ٹکڑایا جس کے وجہ سپسری پورچ والمکی بھی سپورٹ خطرناک بھکم کے جھٹکے اور آگ کے گولوں کی باریس ہوئی اس بھینکڑ بھی سپورٹ سے ڈائنیسور کے ساتھ ساتھا نے جیوہ کا اشتیتو بھی ہمیشہ کے لئے مٹ گیا لیکن اس ہاتھ سے میں جمین کے نیچے رنے والے جیوہ بچ گئے تھے سمائے کے ساتھ ساتھ اہی اصطانداری جیوہ بیوین جانوروں کی پرجاتیوں میں بدلنے لگے جس میں سے چیمپینجی بندر جیسے جیوہ بھی سامل تھے یہی جیوہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگے جس کی وجہ سے ان میں ساریڑک اور مانسک بھی کا شروع ہونے لگا اور اس طرح بندر پہلے اصطانداری جیوہ پھر آدیمانوں کے روپ میں بدل گئے پھر انسانوں کا جنم ہوا اس طرح پتھری پر ایک کوسکیا جیوہ کی وجہ سے جیوہ کی شروعات ہوئی تھی جسے آگے بڑھانے میں چولہ مکھی بھی سپورٹ سے نکلی گئے سے جلی پودت وڑا چھوڑے گئے آکسیجن بھی سامل تھے جو پتھری اپنے نرمار کے دوران آپ کے گولے کے روپ میں تھی اب اسی پتھری پر جیوہ شروع ہو گیا تھا اس جیوہ کو بنائے رکھنے کے لیے سوریہ اور چندرمہ کی مہتپور بھومی کا تھی سوریہ کی روشنی اور گرمی کی وجہ سے پیر پودے اپنا بھوجن منانات شروع کر دیئے اور آکسیجن کا نرمار ہوتا رہا وہاں ہی سمندری جل کا سمتولان بنانے میں اور لارو کا بکاس کرنے میں چاند کی مہتپور بھومی کا تھی جس کی گھر تو اگر سر سکتی کے کار اور پتھری پر جوار بھٹا آتا ہے اور اس طرف پتھری پر جیوہ کی شروع ہوئی تھی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں